موسیقی ہلو ویورٹس میں حامید ایک بار پھر سے آپ کا بجیز برٹس کیئر گائیڈ لائن میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں ویورٹس آج ہی ویڈیو ہے بجیز کی ڈائیٹ کو لے کر کے میں آپ کو گیارہ ایسی سوفٹ اور گرین ڈائیٹ بتانے والا ہوں جو برٹس کو ہم اپنے کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انہی کے اوپر یہ ویڈیو ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں موسیقی جو 11 فوڈ میں نے بتایا ہے یہ گرین فوڈ اور سوفٹ فوڈ ہیں کہ ہم اپنے برٹس کو ہر روز ایک نیا فوڈ دے سکتے ہیں کیونکہ ہم انسانوں کو ہی وہی روز اگر دیا جائے تو ہم کو ہی نہیں اچھا لگتا ہے تو ہمارے برٹس کو کہاں سے اچھا لگے گا ان کا خیال رکھنا ہے ہماری رسپانسبلیٹی ہے کہ ہم اپنے برٹس کو کچھ اچھا پروائیڈ کرائیں اور اچھی ڈائیٹ دیں اور اگر آپ اچھی ڈائیٹ دیں گے نا تو آپ کو بریڈنگ فارمولے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں اور بولتے ہیں بھائی کوئی بریڈنگ فارمولا بتا دو تو بھائی میں کوئی بریڈنگ فارمولا آپ کے لیے نہیں ریکمنٹ کروں گا کیونکہ بریڈنگ فارمولے کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے برٹس کے لیے بہت زیادہ دکت دیتے ہیں اور جو ہمارے برٹس ہوتے ہیں ان سے انہیلڈی ہو جاتے ہیں تو میری رائے یہی رائے کہ آپ لوگوں کے لیے کہ بھائی آپ نیچرل فوڈ دیں انہیں اور اگر آپ نیچرل بریڈنگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بریڈنگ بھی اچھی اور آپ کے جو چکس نکلے وہ بھی ایک دم اچھے ہوں تو آپ ان کو اسی طرح کے فوڈ وغیرہ پروائیڈ کراتے رہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے برٹس جو بریڈ کریں گے وہ بھی بہت اچھی کریں گے اور جو چکس نکلیں گے وہ بھی کافی ہیلتی ہوں گے اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی بھائی میرا ماننا یہ کہ دو چار چکس نکلیں اور اچھے ہوں ہیلتی ہوں دس نہ نکلیں تو بھائی چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکرش کرنا چاہوں گا جن بھائیوں نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرلو بیل آئیکن کو پریس کرلو اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز پلیز لائک کرو ویور سب سے پہلے بات کرتے ہیں تلسی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تلسی بہت زیادہ برٹس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اور سب سے زیادہ اس کو اگر یوز کرانا چاہیے تو وہ ہے تھنڈی میں اگر آپ کے برٹس اس کو تھنڈی میں دو پتی روز کھا رہے ہیں تو میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کے برٹس کو تھنڈی تو لگ نہیں سکتی مطلب ان کو خاسی جکھام موشن یہ سب تھنڈی کی وجہ سے تو بالکل نہیں آئیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسانوں کو بھی کچھ خاسی یا جکھام وغیرہ ہو جاتا ہے تو لوگ ریکمنڈ کے کرتے ہیں کہ تلسی کو چائے میں ڈال کر کے اس کو پیو اور یہ کافی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تو اس کو آپ اپنے برٹس کو یوز کراتے ہیں یوز کرائیے یوز کیسے کرانا ہے کہ آپ جیسے آپ کے پاس ایک پیر کی بات کرتا ہوں اگر آپ کے پاس ایک پیر ہے تو آپ کو دو سے چار پتنیاں توڑ کر کے آپ اس میں ڈال دیجئے اپنے کیج میں اور آپ جیسے ہی مطلب اس کو ڈالیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے برٹس جو ہے نا پوری پتی کو کھا جائیں گے میں کیا کرتا ہوں کہ میں روز جو ہے نا اپنے برٹس کو دو سے چار پتی مطلب ایک برٹس کے لئے دو پتیاں ضرور توڑ کر کے پورا کیج میں رکھ جاتا ہوں اور اس سے جو ہے نا میرے برٹس اس کو آرام سے پوری پتی کو کھا لیتے ہیں ویورز جو دوسرا ہمارا فوڈ ہے وہ ہے لوشن اور لوشن کی بہت ساری ویڈیو یوٹیوب پر پڑھی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کیونکہ جو برٹس پالنے والے ہیں اگر وہ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کو لوشن کے بارے میں پتا ہی ہوگا تو آپ لوشن بھی یوز کرا سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے حالانکہ انڈیا میں جو ہے نا بہت کم ملتا ہے یہ اور لیکن اگر جہاں پر پروائیڈ ہو رہا ہے مل رہا ہے تو آپ اپنے بارٹس کو ضرور کھلائیں کیونکہ یہ بجیس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بھائی تیسرا جو ہمارا فوڈ ہے وہ بھی ایک گرین فوڈ ہے اور وہ جو ہے وہ ہے میتھی میتھی جو ہے نا وہ اگدم کام کرتی ہے لوشن کی طرح جن لوگوں کو لوشن نہیں مل رہا ہے مطلب وہ میتھی کا یوز کرا سکتے ہیں اور یہ بہت صحیح رہتا ہے کیونکہ جانتے ہیں آپ ڈھنڈی میں یہ بہت زیادہ ماترہ ہمارے مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہے اور آپ مطلب پانچ دس روپے کی اس نہیں مل جائے کہ آپ دس بیس پچاس بارٹس کو رام سے کھلا سکتے ہیں اور یہ جو گرین فوڈ ہے آپ ایک دن ایک دن ایک دیجئے پھر دوسرے دن دوسرا دیجئے اور تیسرے دن تیسرا دیجئے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی آپ کے بارٹس کو اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ایک طرح کا نیچرل وٹامین ہوں گے کہ آپ کے بارٹس کو یہ ملتے رہیں گے تو آپ کو کوئی بھی وٹامین یوز کرانی کی ضرورت نہیں ہے اپنے بارٹس کو بات کرتے ہیں بھائی چوتھے فوڈ کے بارے میں یہ جو ہمارا فوڈ ہے یہ ایک سوفٹ فوڈ ہے بھائی گیہوں گیہوں جس کو پاکستان میں غندم بولتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بارٹس کو یوز کیسے کرانا ہے اگر تھنڈی کا سیزن ہے تو آپ اس کو عبال کر کے یوز کرائیں اور اگر گرمی کا سیزن ہے تو آپ اس کو بھگو کر کے یوز کرا سکتے ہیں کیونکہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جو بھگونے سے اس کی تاثیر جوتی ہے وہ تھنڈی ہو جاتی ہے اور عبالنے سے جو تاثیر ہوتی ہے گیہوں کی وہ گرم ہو جاتی ہے میں نے اس کی فول ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے کہ اس کو کتنے ٹائم تک عبالنا ہے اور کس طرح سے عبالنا ہے اور کیسے اس کو رکھنا ہے اور کتنے دیر بعد اپنے برٹس کو دینا ہے اس کی پوری ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے اس کا لنک نیچے ڈسکرپسن میں آپ جاگر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور کافی یوسفل انفرمیشن ہے تو پلیز اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک جرور کریے گا پانچوہ جو ہمارا فوڈ ہے وہ ایک گرین فوڈ ہے بھائی پالک ہم اپنے برٹس کو تھنڈی میں یوز کرا کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ویٹامینز ہوتے ہیں اور کلشیم سے بھرپور ہوتی ہے اور جن برٹس کے مطلب ایکس دیئے ہوئے یا دینے والے ہیں تو آپ ان کو پالک ضرور یوز کریں کیونکہ جب آپ کے برٹس ایکس دیتے ہیں تو اس کے اندر جو کلشیم کی کمی ہوتی ہے وہ بالکل نہیں ہوتی کیونکہ میں کلشیم بلوک نہیں یوز کرتا ہوں اور میں پالک کا ہی یوز کرتا ہوں اپنے برٹس کے لیے اور مجھے تو ابھی تک کی کوئی ضرورت نہیں پڑی کیلشیم بلوک یوز کرانے کی کیونکہ مجھے پتا ہے جو پالک ہے وہ بہت زیادہ صحیح رہتی ہے میرے برٹس کے لیے تو میں تو پالک کی یوز کراتا ہوں بھائی اور اگر آپ کیلشیم بلوک یوز کراتے ہیں تو آپ ایک بار پالک یوز کر آگر کے دیکھیں پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کیلشیم بلوک کی ضرورت نہ پڑے یہ جو ہمارا فوڈ ہے یہ ہے بھٹا یعنی مکہ ہی کورن ٹھیک ہے اور اس کو تھنڈی میں آپ کو اپنے برٹس کو یوز کرانا چاہیے بہت زیادہ اچھا رہتا ہے اور لیکن یہ کس طرح سے اس کو یوز کرانا ہے کیونکہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں جو نئے برٹس لے کر آتے ہیں ان کے برٹس نہیں کھاتے ہیں کورن کیا وہ کوئی بھی نئی چیز اگر آپ اپنے برٹس کو دوگے تو وہ نہیں جلدی سے کھائیں گے آپ کو دو سے تین دن تک کی رکھنا رہتا ہے اس کو پھر ان کو جب وہ ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے تب ہی وہ کھاتے ہیں اور اس کے اوپر ایک پوری ویڈیو میری بنی ہوئی ہے فل ویڈ انفرمیشن کے ساتھ یہ کیسے دینا ہے کس طرح سے کھلانا ہے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ ویڈیو کو زاگر کے دیکھیں کافی یوسفل ویڈیو ہے چلتے ہیں نیکس فوڈ کی طرف اپنے نیکس فوڈ جو ہمارا ہے وہ ہے بوائل ایگز بوائل ایگز کو ہم کو کیسے یوسف کرانا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھائی میرے برٹس جو اینا ایگز نہیں کھاتے میرے خود کے برٹس بھی ایگز بوائل ایگز نہیں کھاتے میں کافی بار ٹرائی کیا ہوں بوائل ایگز لگر کے رکھا ہوں کئی دن تک ہی وہ پڑھا رہا ہے اور مطلب چھوہ ہی نہیں میرے برٹس نے ان کو تو میں نے جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مطلب آپ اس کو فوڈ کے اور جو آپ کی شیڈ ہو آپ اس کے اندر اس کو ملاد ہے بوائل ایگز کو اور آپ اس کو تھنڈی میں روز یوسف کرائیں کیونکہ تھنڈی میں اگر آپ اپنے برٹس کو بوائل ایگز روز یوسف کراؤ گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے برٹس ایک دم ایکٹیو رہیں گے اور ہیلڈی بھی رہیں گے میں نے اس کے اوپر پوری ایک فول ویڈیو کلی بنا کر کے اپلوڈ کی ہے کہ کس طرح سے ملانا ہے اور کتنی ماترہ میں ملانا ہے بھائی اور اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن پر دیا ہوا ہے آپ اس ویڈیو کا جا کر دیکھیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریے گا چلتے ہیں اپنے نیکس فوڈ کی طرف ریورس نیکس فوڈ جو ہمارا ہے وہ ہے کالا چنہ کالے چنے کو آپ کو لینا ہے تھوڑی سی ماترہ میں اور اس کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اس کو اوبال لینا ہے پانی میں اوبالنے کے بعد میں اس کو تھوڑا ٹائم تک کی رکھ کے تھنڈا کریں تھنڈا کرنے کے بعد میں آپ اس کو مطلب ایسا ہی مت رکھیں آپ اس کو کریں یہ کہ آپ اس کو پورا فول لیں اور اس کے اندر تھوڑا سا اپنا مک شیڈ ملائیں اور تب آپ اس کو کیج میں رکھ دیں تو آپ کے برٹس بہت اچھے سے کھائیں گے اس کو کیونکہ اگر آپ ایسا ہی رکھیں گے تو بہت کم برٹس اس کو کھاتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو فول کر کے اس میں تھوڑی سی شیڈ ملا دیں گے تو آپ کے برٹس اس کو بہت آرام سے اور بہت اچھے سے پورا کھائیں گے تو چلتے ہیں اپنے نیکس فوڈ کی طرف ریورس نیکس فوڈ جو ہمارا ہے وہ ہے بھیگی ہوئی روٹی اور اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں بھائی جو ہماری باسی روٹی ہوتی ہے اس کو آپ کو لینا ہے باسی روٹی کو لینا ہے لینے کے بعد میں اس کو بھکو دیں بھکو مطلب تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو رکھ دیں پھر وہ فول جائے گی فولنے کے بعد میں آپ کو کرنا ہے یہ کہ اس کا پانی فیک دیں اور فیکنے کے بعد میں آپ جب اس کو کیج میں رکھیں گے تو آپ کے برٹس اس کو بہت شوق سے کھائیں گے کیونکہ میں بھی اپنے برٹس کو یہ یوز کراتا ہوں اور تقریباً مطلب وہ بہت اچھا رہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ برٹس بہت آرام سے اس کو کھاتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ اگر آپ کے چکس ہیں تو آپ ان کو کھلائیں کیونکہ یہ بہت اچھا سافٹ فوڈ رہتا ہے اور یہ ڈائجسٹ کرنے میں بھی بہت اچھا رہتا ہے برٹس کو تو چلتے ہیں بھائی نیکس فوڈ کی طرف یہ جو نیکس فوڈ ہے بوائل رائز اس کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں اور سب لوگ اپنے برٹس کو یوز بھی کراتے ہیں لیکن بھائی میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ یہ ان برٹس کے لیے ہوتا ہے جن کے چکس نکلے ہوئے ہیں مطلب ابھی ایک دن کا یا دو دن کے چکس ہیں ان برٹس کو آپ جو نا یوز کرائیں تو ہوگا کیا کہ جو وہ اپنے خود کھائیں گے پھر جا کر گے اپنے چکس کو کھلائیں گے تو وہ بہت آرام سے اس کو ڈائجسٹ کر لیں گے اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ مطلب ویک میں دو سے تین بار یہ ضرور رکھ دیں اگر آپ کے چکس نکلے ہوئے ہیں کیونکہ یہ چکس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے برٹس ہیں اور ان کا پیر نہیں لگا ہوا ہے تو آپ ان کو دو سے تین دن مت یوز کرائیں ان کو ویک میں ایک بار دیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ فیٹی ہوتا ہے اور آپ کے برٹس اس کو اگر مطلب بہت زیادہ کھائیں گے تو ان کا فیٹ بڑھ جائے گا اور پھر وہ بریڈ کرنے میں پرابلم کرے گا تو چلتے ہیں اپنے نیکس فوڈ کی طرف جو کی لاسٹ ہے یہ جو ہمارا نیکس فوڈ ہے یہ ہے موم کی دال اور یہ ہمارے برٹس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اسپیسلی یہ جو ہے نا ایک میڈیسین کی طرح کام کرتا ہے ہمارے برٹس کو جب ہمارے برٹس کو موشن آ رہے ہوتے ہیں تو ہم کو کرنا یہ چھئے کہ آپ جب ان کو میڈیسین دیں موشن کی تو بہت سارے لوگ کوشن کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے برٹس کو موشن آئے ہوئے ہیں ہم نے میڈیسین دی ہوئی ہے تو اب ہم کیا کھلائیں ان کو تو بھائی کھلانے کے لیے یہ موم کی دال بہت سہی رہتی ہے آپ کھلائیں گے تو ان کے موشن اور زیادہ بڑھیں گے نہیں اگر دوا نہیں فائدہ کر رہی ہوگی تو بھی یہ فوڈ ان کے لیے اچھا رہے گا اور جتنا یہ کھائیں گے ان کے موشن پر کنٹرول ہوگا تو آپ اس کو بھی یوز کرا سکتے ہیں اور ایسے بھی آپ اس کو یوز کرائیں ویک میں ایک بار ضرور دیں کیونکہ اچھا رہتا ہے دال میں بہت سارے کلشم ہوتے ہیں ویورس یہ تھے ہمارے 11 فوڈ جو ہم اپنے برٹس کو یوز کراتے ہیں اور آپ لوگ بھی اپنے برٹس کو یوز کرائیں تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں نئے جو لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ایسا ہی انفرمیشن والی ویڈیو روز اپ لوڈ کرتا ہوں